بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھا ہوا ہو پرسوں کی غلطی کل پاکستان نے نشان دھئی کی اور آج بھارت کی جانب سے اوفیشل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور جو اوفیشل سٹیٹمنٹ ہیں اس پہ اس کا لب لباب ابتدا میں بتا دوں دے سیڈ وی آر سوری ہمیں ماف کر دیں افسوس ہوا اور جتنی بڑی وہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر فلاؤز اتنے زیادہ ہیں کہ جب بین الاقوامی دنیا کو ہی اس ایک حرکت جس کو براموس مزائل جی ہاں لوڈڈ براموس مزائل نہیں ہے جی ہاں اس کا فائر جو ایک منٹینس ورک کے طور پر وہ کال اڈیا کہ ہمیں ایک منٹینس کا کوئی کام کر رہے تھے کہ اچانک چل گیا اور اچانک چل کے وہ پاکستان کے علاقے میہ چننو میں جا کے گر گیا وی آر سوری اور انیسیس کی خوشی بھی ہے کہ کوئی بڑا جانے نقصان نہیں ہوا وہ اوفیشل سٹیٹمنٹ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہے نا اور کیا ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی میں وزید ہی امپرومنٹ کی ضرورت ہے آج وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہماری ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے ہو کیا گیا خیر یہ بھی بڑے دل کا مزار ہے لیکن پوری دنیا کو جو تھریٹ ہے اور پوری سٹیٹمنٹ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پہلی بار یوکرین اور ریشیا کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پیوٹن کے موہ سے کچھ نکلا ہے اور خوش شائند نکلا ہے اچھی خبر ہے جی اس لئے اس پراغرس بذاکراتی پراغرس کے اندر ہونے والی جو گفتگو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کروایا روائٹس وہ خبر دے رہا ہے وہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کو بتانی ہے جرنل مارا جی اور اس جرنل کا اندری کولنسکوف جی ٹونٹی نائنٹھ برگیٹ کا جی اس کی بقیدہ اوفیشل کنفرمیشن آئی ہے جرنل صاحب کی وہ آپ کو بتانی ہے ایک پائلٹ پکڑا ہے ریشیا کا اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کی ویڈیو کیا ہے وہ آپ کو دکھانی ہے اچھا اس کے لئے بھائی یوکرین نے ایک نیا اسلحہ بنایا جی فورسز نے اور اس اسلحے کی روشنی میں عام پبلک کو ٹرینڈ کیا گیا ہے ایک بوٹل کے ذریعے جی شراب کی بوٹل کے ذریعے کس طرح ریشین فورسز پر حملہ کرنا ہے وہ حملہ کرتے ہوئے فوٹیج خبر ساری آپ کا سامنے رکھوں گا بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے جی آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے چینل دیکھنا ہے سبسکرائب کر دیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی ہو جائے گا تو ایک کے بعد ایک آخر میں آنگا ذرا وہ سوری کی طرف اوفیشل سٹیٹمنٹ کی طرف وہ لاس میں آتا ہو جی یہ نے جی نو یورک پوسٹ یوکرین ڈیویلپ ڈرون ڈیٹڈرابس مولیٹیف کوکٹیلز یہ مولیٹیف کوکٹیلز جو ہے یہ ویسے تو اس خبر کی ڈیٹیل کے اندر ہے کہ یہ کوئی بیئر ہے جس کو پورا یوکرین کا بچہ بچہ پیتا ہے لیکن اس کے اندر اسلحے کا کوئی ڈراب کا سیدھن ہے کوئی ایسا کوئی کیمیکل ہے جس کی بنا پر رشن ٹینکس کو آگ لگی اور آگ لگتی ہے اور فوجیوں کا جھنکٹا تو اگر اس کے پر پھیک دی جائے تو سب کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ اس کی پہلی فوٹی جی یہ بتایا ہے انہوں نے اور اس پر لکھا ہے ہولڈ مائی بیئر یوکرین آرمی دیوالٹ اڈرون to drop مولیٹیو کوکٹیل on its enemies and one of the beer bottle turned weapons was unleashed thursday the small flying drone was developed by Ukrainian تیرٹولی کے ڈیفنس فورس and appears to have four blades its center کنسول has a spot to hold the مولیٹیو کوکٹیل horizontally before it is remotely ڈیپلائیڈ اچھا یہ دیکھیں یہ بوتل پھیکر ہیں یہ فوٹیج دیکھیں آپ اور اس ڈرون کو ڈیزائن ہی اس بوٹل کے لیے کیا گیا دیکھیں اس کی فکسنگ کیسے یہ ایک طریقہ ہر ایک کو یہ حکم گیا گیا اس بوٹل کا استعمال کریں اس ڈرون کا استعمال کریں اور ایک ایک یوکرینی وہ فوجی ہے ریشن فورس کے خلاف یہ ہو گیا ایک نیا صلح تھا میں نے کہا یہ آپ کو بتا دو جی اچھی اچھی خبریں بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں جی اچھا ریشیہ کی تین سو چالیس فائلز جو ہیں وہ ہیک کی گئی ہیں اور یہ میل آن لائن بتا رہا ہے جی انانومس ہیکس ریشن میڈیا سینسرشپ اجنسی ریشیہ کے جو میڈیا کی جو خبریں جو سینسر ہوتی ہیں ان کو ریویل کیا ہے انہوں نے تین لاکھ چالیس ہزار فائلز اور جو ایک بہت بڑا جسے کا طرح بلنڈر تصور کیا جا رہا ہے اور وہ خبروں کی ڈیٹیلز بھی انہوں نے بتا ہی ہیں لیکن بہرحال یہ میل آن لائن نے خبر دیئے کہ ہیکرز حملہ آور تکاہ گئے ہو چکے روس کے اوپر روس کے میڈیا کے اوپر حملہ آور ہو چکے اچھا جی پوٹن سیز دیر آر پوزیٹیف چینجنگ یکرین ٹاکس یہ کوئی اور نہیں رویٹر کہہ رہا ہے روسیہ پوٹن سیز پوزیٹیف شیفٹ ان ٹاکس ویڈیوکرین جہاں یکرین کے جو افیشلز یعنی ترکی کے اندر جو ملاقات ہو رہی ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے بیکڈور کہیں نہ کہیں کیوں چل رہا ہوگا انہیں کہے اس میں بہت مضبط اشارے ہیں یہ چیز مجھے بہت زیادہ بہتر لگی اس سیچویشن کے اندر جب صبح شام کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یہ جو پکچر ہے یہ بھی آج کی ہے جی جو پوٹن صاحب کی لگی رہی ہے رشن پریزنٹ ولادو میر پوٹن چیئرز امیٹنگ بید ممبرز اف دی سیکیورٹی کانسل وائی ویڈیو لنک ایڈ دا کریمینل موسکو 11 مارچ ٹھیک ہے سپوٹ رکھنے اس کو کوڈ بھی کیا ہے تصویر کو مزید کیا کہہ رہے ہیں جی پوٹن صاحب یہ سن لیں وہ کہہ رشن پریزنٹ ولادو میر پوٹن سیڈ کہ سم پراغرس ہیز بین میڈ موسکو ٹاوس ویڈ یوکرین وائیل دا کریمینل سیڈ دا کانفلیٹ وڈ ایڈ وین دا ویسٹ ٹک ایکشن ٹو اڈریس موسکو کنسل لیکن صحیح منطق کی انجام اس قطع پہنچے گا جب مغربی دنیا روس کے جو کنسل ہیں یوکرین کو لے کے نیٹو ممالک میں روس کی جو ایکس ریاستیں ان کو شامل کرنے کے حوالے سے جب تک ان کو مکمل طور پر اڈریس نہیں کرے گا یہ معاملہ سکون میں نہیں ہاں یوکرین کی حد تک معاملوں کے اندر بہتری اور پروگرس دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز ہے بہرحال اس نے اچھا سائن دی ہے یہ جی پائلٹ صاحب پکڑیں اپنی زمان میں بتا رہا ہے اس کی خیر ڈیٹین میں جی نہیں تشریح ملی لیکن یہ ویڈیو ذرا یوکرین کے میڈیا پہ چل رہی ہے جی یہ کیا آرڈر ملے تھے کیا ایکم محب ملے تھے خیر اس سے بتلی جو دو لائنز اس میں یہی ہے کہ اس کو سرٹن ٹارگٹس ملے تھے اور نیچے سے اس کو نشانہ بنایا گیا انٹی ائر کرافٹ گن ہوگی یا کوئی بھی مزائل ہوگا جس کی منعہ پہ یہ اپنے آپ کو ایویکیویٹ کرنے میں کامیاب ہوا پیراشوٹ کے ذریعے یہ نیچے اتراؤ نیچے اس کو یوکرین کی فورسز میں پکڑ لیا ہے اچھا یہ اور یہ جنرل صاحب جی یوکرینی ایتھارٹی ایم جی انڈریو کولسن رشیہ ٹونٹی نائن کمبائیڈ آرم آرمی کمانڈر ہیز بین کلڈ یوکرینی آرن فورسز افیشلی کنفرم جنرل ہیز بین ایلیمنیٹڈ یہ جنرل صاحبہ جی ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہے جی چی کے جی یہ ہوگئی آخر میں میں وہ سوری والی چیز آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں جی سٹیٹمنٹ آف ایکسیڈنٹل فائرنگ اٹ مسائل یہ کل کا وہ جو ان آمڈ براموس مزائل جو پاکستان میں آیا تھا جس کو پاکستان کی ائر فورس نے انڈیا سے اڑتے بھی ڈیڈیکٹ کر لیا تھا اور خود انڈیا کو نہیں پتا وہ کہاں گیا اور آج پرسوں کیا تھا اور آج گیارہ تاریخ کو انڈیا کو پتا چلا کہ وہ تو وہ تھا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ سن لیں ان نائیت مارچ ٹونٹی ٹو ان دا کورس آف روٹین منٹینس اینڈ ٹیکنیکل میل فنکشن ہم منٹینس کرے تو اچانک یہ میزائل چل گیا یہ بات سن لیں آپ ہم ویسے منٹینس کا کام کرے تھے تو اچانک یہ میزائل چل گیا ہم آلہ ترین عدالتی اس کے سلسلے میں انکوائری کرا رہے ہیں یہ نائی نے بھی کنفرم کر دیا یہ دیکھ لیں یہ تو انہوں نے سوری بھی کر دیا سمجھ بھی آگئی سر میں نے کہا اور آپ نے سن لیا براموس میزائل براموس میزائل جو انڈیا نے ابھی انڈونیشیا کو اور ویٹنام کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے ان کو اربوں ڈالر میں ان کو دینا ہے کروڑوں ڈالر میں ان کو دینا ہے اور پاکستان اور چین کے لیے یہ براموس میزائل کی لانچنگ اور اتنا تھریٹ بارتی میڈیا میں تھا ہے میں نے وہ تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ بنائی ہے وہ خود انڈیا کے ہی کنٹرول میں نہیں ہے کدھر ہے یہ آئیے یہ دنیا کے مزائل پروگرام کدھر ہیں یہ پوری دنیا کی طاقتیں سوری ہو گیا ایکسیپٹ ہو گیا کیا یہ سوری کے بعد ختم اس وقت جو ایمریٹس کی ائرلائن جو برچش ائر ویس کے جہاز جو اسمان پر اڑے تھے جس طرح یہ بلا وجہ بغیر بتائے ایک براموس ہوا میں اڑا تھا غلطی سے مزائل چالیس زار فٹ کی بلندی پر بھی چلا گیا اس کی کوئی پلنٹی ہے اس کی کوئی پلنٹی ہے اتنا بڑا سکیورٹی کا کوششن مارک ہے بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا سوری کر دیا اچھی بات ہے میں ایکسیپٹ ڈیٹ ان کے ریگریٹس کی میں سمجھا گی لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کچھ چیزوں کی صرف سوری کافی نہیں ہوتی ہے پاکستان نے اور اب مزے کی بات دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے گا گا تھا کہ ان کو پھنی ٹیکنالوجی تھوڑی امپروف کرنی چاہیے میرا خیال ہے یہ غلطی سے ہوگی یہ ساری چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولی تھی یہ سب چیزیں بولی تھی اور وہی بات انہیں نے ایکسیپٹ کی کہ یہی ہم سے مسٹیک ہوئی لیکن دنیا کو دیکھنا ہے کہ بھارت کا میزائل پرگرام اتنے زبدس مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے میں بھارت دشمنی میں نہیں بول رہا یہ کوئی آسان بات ہے اب دیکھتے ہیں دنیا ایسی اس کا کیسے نوٹس لے دی ہے میں نے پاکستان نے کوئی کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی جوابی حملہ کریں گے نہیں پاکستان نے کہا انڈیا کو جواب دینا ہوگا وہ انڈیا نے جواب دے دیا ہے پاکستان نے کوئی دھمکنی دی تھی وہ جو جنرل آسف کی طرح کہ ہم ٹائم دیکھیں گے سوٹ کریں گے جہاں ہوگا یہ وہ نہیں نہیں یہ وہ چیز اس کا ہمیں بھی اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے ہاں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ چیک کرنا ہوگا ہم نہ ہم نے گرایا نہ کچھ ہوا یہ ادھر آکے خود گرا ہے لیکن یہ بہرات پوری دنیا کی طاقتوں جو میزائل پرگرام شل آتے ہیں اور سپر سونک میزائل پرگرام شل آتے ہیں ان کے لیے بورڑ ہارڈ چین کو بھی ریلیف ملا ہوگا پاکستان کو تو خیر ملائی ہے بہرین کے بیزائل تو اپنے گنٹرول میں نہیں ہیں ریلیف نہیں تو ایتا ہے در بھی لگ گیا ہے کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں جب رہا بتائیے اپنا بہت خیال برکہ اللہ مسئلہ اللہ محمد